کلدی یہ ایک منٹ ان کو رسپونڈ کرنے کا میں موقع دوں گا لیکن کلدی بھائی ایک بات بتائیے نریندر موڈی آپ کہہ رہے ہیں روزگار کے سیکٹر میں فیل ہے آم آدمی پارٹی نے دلی میں کتنے روزگار دیئے ہیں لیکن ہم نے تو تیرہ ڈھاک لوگوں کو روزگار دیا ہے دلی کے اندر آج آپ جائیں گے دلی کے اندر محلہ کلنک بنے ان کے اندر روزگار دیا گیا دلی کے اندر آپ بسوں میں جائیں گے بسوں میں آپ کو بھرسن لگے دیکھیں گے اس کے اندر ہم نے روزگار دیا دلی کے اندر ہم نے تو روزگار دیا ہے پر اوفیشیل ڈیٹا جو کہتا ہے سر ارویند کجریوال کہہ رہے تھے وہ روزگار پورٹل پہ کہ ہم نے دس لاکھ لوگوں کو روزگار دے دیا اور آنکڑا دیکھیں دا ہندو کی ریپورٹ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں کہ وہ آنکڑا بارہ ہزار پانسو اٹھاسی کا ہے دیکھیں آپ دا ہندو کی ریپورٹ تو پڑھ دیتے ہیں ابھی میں نیوک ٹائمز کی ریپورٹ دکھاؤں گا شسان بھائی تو آپ پولیں گے نہیں نہیں میں نیوک ٹائمز کی بات کروں گا پھر آپ اس کی ریپورٹ کو نہیں مانیں گے میں بھائی کلدیب بھائی دیکھیں میں کیوں نہیں مانوں گا میں ضرور مانوں گا میں تو چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اچھا کام کریں بی جے پی بھی اچھا کام کریں کانگریس بھی کریں میں بس یہ دیکھیں کی بات کی پرسنٹ تو میں مان لیتا سر اچھا آپ کے پاس آپ کے پاس یہ ریپورٹ نہیں آئی کہ آئی ایٹی جے سکارس کو کتنے بچوں نے ایڈمیشن لیا آپ کے پاس یہ ریپورٹ بھی نہیں آئی ہوگی کہ ڈلی سکار کے سکولوں گھر جٹ کس پرکار سے جو پہلے ہی سکار تھی آر 99% پوائنٹ پرسنٹ جا رہا ہے میں اسی کا آکڑا بتا رہا ہوں سر کلدیب بھائی میں اسی کا آکڑا بتا رہا آپ جو اچھا کر رہے ہیں اس کو گنا رہا ہوں سر نہیں چھین رہا لیکن میں کہہ رہا ہوں پبلک بھی تو یہ پوچھے گی آجا میں اب آپ دونوں کو تھوڑا سو رک رہا ہوں ایک مہمان ہمارے ساتھ ہے سنگیت راگی جی وہ ابھی تک بول بھی نہیں پائیں ایک منٹ سر کلدیب بھائی دلی کے دسویں کے ریزلٹ تھے 99% شیلہ دکشت کے زمانے میں دو ہزار بارہ بول رہا ہوں سر دو ہزار بارہ شیلہ دکشت سرکار شیلہ دکشت مکھے منتری سر اگر میرا ڈیٹا گلت ہوا تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں آنے آر آکے پھر بولوں گا کہ میں گلت کہہ رہا ہوں آجا دس سکنڈ لیجے پھر سنگیت راگی جی ایک منٹ سنگیت راگی جی آپ کے دس سکنڈ ان کو دے دوں پہلے بتائیے پھر آپ مت کہہ گا کہ بلا کے پیٹھا دیا ہے کھالی سنجو جی بولیے سنجو جی بولیے دس سکنڈ لیکن دس سکنڈ مجھ پر آروپ لگایا گیا کہ میں غلط آنسریں دیتی ہوں میں PIV کی ریپورٹ PIV کی 9 دسمبر 2020 کی ریپورٹ ہے جہاں پر PIV نے لکھا ہے آپ چیک کرنیجے آم آجی پاٹی کے پروکتہ کو کہہ رہی ہوں آتھو نربھر روزدار یوجنا کے سہے گورنمنٹ آف انڈیا will pay both employer contribution of 12% and also employee contribution of 12% مطلب موڈی سرکار 24% EPS contribution دے گی employer کا بھی employee کا بھی یا بھی جو نئی انڈسٹری یا سیٹ اپ ہے اس میں ہزار تک کے employees ہیں جہاں پر ہزار سے زیادہ ہے پر سنجو جی پر سنجو جی